پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا یہ سورہ معارج کی آیت نمبر دس ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا یعنی وہاں پر انسان کی جو حالت ہوگی اللہ رب العالمین اس کو بیان کر رہے ہیں ایک تو لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں جو جمع کیے جائیں گے ہم نے آخرت والے سیشن میں دیکھا کہ کیسے اللہ رب العالمین جو ہے ننگ پاو ننگ بدن جو ہے لوگوں کو جمع کرے گا اور محشر میں لوگوں کے معاملات کیا ہوں گے حالات کیا ہوں گے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دور بھاگے گا وہ اس کو پہچانے گا نہیں وہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ کیسے مجھ سے دور ہو جائے اللہ تعالی نے سور عباس میں کہا نا یو مجفر المرء من نخی و امیہی و ابیہ و صاحبتہی و بنیہ لکل امرئی منہم یوم اید انشانو یونی اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا دوست دوست سے جدا ہوگا باپ بیٹی سے بیٹا باپ سے ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ کیسے میں اپنے آپ کو بچھا لوں کیسے میں اپنے آپ کو محفوظ کرلوں ہر کوئی اسی کی کوشش میں ہوگا لہذا اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو یہاں پر بھی ذکر کیا اور فرمایا وَلَا يُسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا کوئی دوست کسی دوست کو وہاں پر نہ پوچھے گا آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے ان کے کیا حالات ہوں گے ان کے کیا معاملات ہوں گے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کی فکر کریں اس دن کے آنے سے پہلے اور اپنی اصلاح کریں اس لیے کہ اس دن ہر کوئی یہ کوشش کرے گا لِكُلِّمْرِئِ مِّنْهُمْ يَوْمَيْدٍ شَانُوِيَغُنِ ہر کسی کو یہ فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ یہ سوچے گا کہ میں کیسے محفوظ ہو جاؤ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ دن آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کریں اور اپنی اصلاح کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں اور صحیح راستے پر اپنے آپ کو گامزن کریں یہ اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرقین اس کو دور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کیا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کی دن روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو فرعون سے نجات دی تھی لہذا اس لئے ہم روزہ رکھتے ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس روزے کو رکھتے ہی تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِسِّيَامِ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو عاشورہ کا دن جو دس محرم کا دن ہوتا ہے یہ بڑا عظیم دن ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس دن وہ روزہ رکھے گرچہ یہ روزہ نفلی ہے فرض نہیں ہے اگر کوئی انسان نہیں رکھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن اسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا عجر ضرور بھی ضرور ملے گا اگر وہ اس روزے کو رکھے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ آج ایک قیمتی وظیفہ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حضر ہوا ہوں وہ ہے عمال صالحہ اور نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگنا اللہ رب العالمین سے عمال صالحہ اسی طرح سے نعمتوں کے شکر پر اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگنا اور اولاد کی اصلاح کے لئے دعا کرنا ہوتا یہ ہے نا معاملہ ہمارے یہاں کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتیں مل تو جاتی ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے اسی طرح اس کے شکر کی توفیق نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی نعمتیں مجھے دیتا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما یا جو نیک عمل ہم انجام دے پا رہے ہیں جیسے ہم روزے رکھ رہے ہیں اگر نہ فل روزے یا کوئی بھی خیر کا کام ہم کر رہے ہیں صدقہ و خیرات ہم کر رہے ہیں تو ہم اس پر اللہ رب العالمین کی شکر کی توفیق نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پر تیرے شکر کرنے کی توفیق ادا فرما ہمیں چاہیے کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں یا جو عمل صالح ہم کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ رب العالمین سے شکر کی توفیق مانگیں اور اولاد کی اصلاح کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ نے سور نمل میں ایک دعا سکھائی آیت نبر انیس میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا رب اوزعنی اس قرآنی دعا میں ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ جو تُو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے ماں باپ پر اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تُو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے بہت ہی اچھی دعا ہے جس پر ہم اللہ رب العالمین کی توفیق مانگ رہے ہیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے پر توفیق مانگ رہے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں بہت ہی پیاری دعا ہے مجھے اور آپ کو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں مجھے دیجئے مجھے دیجئے